اسلام علیکم ایوریون ڈیئر سٹوڈنٹ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کالج میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی اڈمیشن 2021 کے حوالے سے کافی زیادہ پوچھا جا رہا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میں موجود میڈیکل اور ڈینٹل کالج میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے اڈمیشن کی تمام انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کریں گے آج پاکستان میڈیکل کمیونکیشن کی جانب سے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور افیشیل نوٹیفکیشن جاری کیا گیا یہ حتمائی میڈیکل نوٹیفکیشن ہے جس میں پاکستان میڈیکل کمیونکیشن نے پاکستان کے اندر اور اے جے کے کے میں جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں ان تمام کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس چاہے وہ پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجز ہو یا پرائیویٹ کالج میں تمام کے پروسیجر کو شیئر کیا ہے پاکستان میڈیکل کمیونکیشن کے مطابق سیشن 2021 اور 2022 کے جتنے بھی ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز میں ایڈمیشنز ہوں گے وہ تمام ایڈمیشنز صوبہ بار کی ایک مقصوص یونیورسٹی کے تھرو ہوں گے جس کی لسٹ پی ایم سی کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے ان تمام یونیورسٹی کی لسٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں فیڈرل آئی سیٹی کی جانب سے شہید ظلفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد اور اس کے علاوہ سندھ کے جتنے بھی پبلک سیکٹر کے میڈیکل ڈینٹل کالج ہیں وہ شہیدہ مخترمہ بین زیر بٹو میڈیکل یونیورسٹی کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب اور آزاد جمہو کشمیر کے جتنے بھی پبلک میڈیکل ڈینٹل کالج ہیں اور وہ ان میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس میں اپلائی کرنا ہوگا اور اسی طرح بلوچستان کے پبلک میڈیکل ڈینٹل کالج کے لیے بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کو سلیکٹ کرنا ہوگا اور کے پی کے لیے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا گیا ہے کے پی کے سٹوڈنٹ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ثروہ پبلک میڈیکل کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کریں گے کہ پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالج کے ایڈمیشنز کیسے ہوں گے جتنے بھی ہیں ان تمام میں اپلائی کا پروسیجر کیا ہوگا پچھلے سال تو پرائیویٹ ایڈمیشنز کے لیے پاکستان میں جتنے بھی میڈیکل ڈینٹل کالج تھے ان تمام میں پی ایم سی کے پورٹر کے ثروہ اپلائی کیا گیا تھا لیکن اس دفعہ پاکستان میں جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالج ہیں ان تمام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ایڈمیشنز خود کنڈیکٹ کریں اس کے علاوہ نمز یونیورسٹی کے میڈیکل ڈینٹل کالج ہیں جو نمز یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں ان تمام میں ایڈمیشنز نمز یونیورسٹی کے ثروہ ہوں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالج ہیں ان میں ایڈمیشنز کے لیے ان کالج کی مرضی ہے کہ وہ جس یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں وہ اس کے ثروہ ایڈمیشنز لیں یا پھر خود ڈریکٹ اپنے پورٹر پر ایڈمیشنز دیں ان کی اپنی مرضی ہے اگر ایڈمیشنز کی بات کی جائے دہ پاکستان میں جتنے بھی میڈیکل ڈینٹل کالج ہیں ان سب میں ایڈمیشنز کے لیے ہر صوبے کی ایک بڑی یونیورسٹی کو منتخب کیا گیا ہے اسی طرح ایڈمیشنز کے لیے آپ کو پورے صوبے کی صرف ایک یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہوگا خستان میں موجود میڈیکل ڈینٹل کالج میں آپ جن ہی یونیورسٹی کے ثروہ اپلائی کر سکتے ہیں ان تمام میں اپلائی کرنے کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی ابھی چونکہ ایڈمیشنز اوپن نہیں ہوئے اور امید کی جا رہی ہے کہ نومبر کے شروع میں میڈیکل ڈینٹل کالج میں ایڈمیشنز کو اوپن کر دیا جائے گا پورے پاکستان کے جتنے بھی پرائیویٹ اور پبلک میڈیکل ڈینٹل کالج ہیں ان میں جیسے ہی ایڈمیشنز اوپن ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا جائے گا جس میں اپلائی کرنے کی تمام کرائیٹیریا اور تمام انفرمیشن پروائیڈ کی جائے گی موسیقی